ونسلی ونسلیم على رسول کریم اما بعد اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ ورحمتی فبذالد فلیفرہو وخیر مما يجمعو صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکہو مصدقن على النبی حق نبی صلی اللہ علیہ ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ وصلیم اللہ وصلیم السلام علیہ السیدی اللہ propor السلام علیہ السلام علیہ وعملہ اللہ کے لئے حبیب اللہ اللہ تعالی کی حدو سلام اور اس کے حبیب اکرم رور مجسم شفی موظم احمد احباہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں طرود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد مالی موڑا شریف حضرت سابرادہ فضیل عیاز فازمی دامت برکاتہ ملالیہ اور حضرت سابرادہ بی جیاز الاسل سلطان دامت برکاتہ ملالیہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اکبال چشتی صاحب اور دیگر علماء کرام اور مشارف ادام میں نے جو قرآن پاک سے ایک عید لاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں فرمایا قول اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت سے فبزالک فلیفرحو بس جائیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو یہ ہم قول پہ کہ مخاطب تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو کیا ہے مگر خدا و تعالیٰ کروئی سخن جو ہے پوری امت کی طرف سے ہے کہ اے امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے جائیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو اللہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس عید کے اندر اللہ نے ایک فضل اور ایک رحمت کا ذکر کیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے علماء فرماتے ہیں کہ حق سے زیادہ استحقاق سے زیادہ حق سے زیادہ اگر مل جائے تو یہ فضل ہے اور اگر برابر برابر مل جائے تو یہ عدل ہے اور اگر زیادہ مل جائے حق سے تو یہ فضل ہے اور اگر بغیر استحقاق کے بغیر حق کے اگر کچھ چیز بن جائے تو یہ رحمت ہے تو اللہ نے اس عیق میں فضل اور رحمت کا ذکر کیا ہے فضل اور رحمت کا مفہوم اور معنی سامنے کے بعد اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عیق میں فضل سے مراد کون ہے اور رحمت سے مراد کون ہے فضل کس کو کہا گیا ہے اور رحمت کس کو کہا گیا ہے اس سلسلے میں ایک اور یہ ہے کہ فضل سے مراد قرآن پاک کی صفت ہے اور رحمت سے مراد بھی قرآن پاک کی صفت ہے فضل اور رحمت دونوں قرآن کی صفتیں ہیں اور ایک اور یہ ہے کہ فضل سے مراد حفظ قرآن ہے قرآن کو حفظ کرنا اور رحمت سے مراد علم قرآن ہے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنا اور ایک اور یہ ہے کہ فضل سے مراد تو قرآن ہے اور رحمت سے مراد حضور کی ذات ہے اور ایک قول یہ ہے کہ فضل سے مراد سرکار کی ذات ہے اور رحمت سے مراد قرآن ہے مگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے آپ برشاد فرماتے ہیں اس عید کی تفسیر کرتو یہ آپ برشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح فضل اور رحمت قرآن ہے کسی طرح اللہ کے حبیب جو ہے وہ اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے تو قرآن بھی فضل ہے رحمت ہے کسی طرح سرکار بھی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے تو حکم یہ ہے کہ قول بِ فضل اللہِ وَبِ رَحْمَتِهِ وَبِ ذَلِكَ فَدْ يَفْرَحُ اے ایمان مالو اے امتِ مصطفیٰ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت عطا ہو یعنی جب تمہیں قرآن عطا ہو اور جب تمہیں صحبِ قرآن ملے تو خوشی کا اظہار کرو تو عمومی طور پر تو پورا سال قرآنِ پاک عطا ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہئے مگر خصوصی طور پر جب ماہِ رمضان آئے ماہِ رمضان کی یہ لیلت القدر ہے لیلت القدر میں جشنِ نزولِ قرآن منانا چاہئے اسی طرح پورا سال حضور قیامت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہئے مگر جب ماہِ رمضان شریف آئے تو ماہِ رمضان کی بارہ رمضان شریف کو من جشنِ ملادِ مصطفیٰ بھی بنانا چاہئے مرحبا مرحبا پھر آخری بات یہ ارس کرو کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں ارساد فرمایا کہ تمہیں قرآن ادا فرمایا ہے اور تمہیں صاحب قرآن ادا فرمایا ہے لہذا فلجابدو کہ تم اللہ کی عبادت کرو یا فلجستدو کہ تم اللہ کو سجدے کرو یہ نہیں ارساد فرمایا کہ تمہیں قرآن ادا فرمایا ہے اور صحب قرآن ادا فرمایا ہے لہذا تم عبادت کرو یا سجدے کرو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا فلجفرحو تم خوشی کے اظہار کرو وہ نماء فرماتے ہیں اس میں حکمت ہی ہے کہ اللہ کی کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ ادا ہوں اگر تم سجدہ کر جو تو شکر ادا ہو جاتا ہے اگر تم نفل پڑھ لو وہ شکر ادا ہو جاتا ہے مگر قرآن اور صحب قرآن یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں یہ اللہ کا ایسا فضل اور اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ صرف سجدے کرنے سے یا صرف نفل پڑھنے سے اس کا شکر ادا نہیں ہوتا بلکہ سجدے بھی کرو اور نفل بھی کرو اور فالیفرحو اور چشن بھی مناؤ تم جسم مناؤ تم خوشی کے اظہار کرو تم چراغا کرو جلوس نکانو صدق و خیرات کرو خوشی کے اظہار کرو آج سرکار دعالمان السلام کی تشریف آوری پر صحب غران کی پیرات پر حضور قیامت پر تنجمن غوصیہ کی زیر احتمام جناب سید سمدر شاہ صاحب کے زیر نگرانی آج فالیفرحو کی اس تفسیر پر اور اس حکم پر عمل کرتے ہوئے آج ہم خوشی کے اظہار کرتے ہوئے جلوس کی شکل میں چشن مناتے ہوئے اس روڑ پر روان دعا ہے اللہ عرب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور قیامت پر چشن منانے کی توفیق عطاف موسیقی موسیقی